بسم اللہ الرحمن الرحیم اسور شہر کے ایک مصفہ باز میں ایک علاقے میں جس کو للیانی بھی کہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہر شہر کے ہر شہر کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے یہ جو پہچان ہے اس شہر کی وہ ہمارے شوق کی وجہ سے ہے اور جو شوق ہے ہمارا اس میں ایک بہت بڑا اور بڑا اہم نام جو جن کو جہاں جہاں کبوتر باز اور کبوتر پرور حضرات موجود ہیں وہاں وہاں پر جانے جاتے ہیں مانے جاتے ہیں استاد میاں نظیر صاحب للیانی والے اور اللہ کریم ان کو جنرل فردوس میں جگہ دے انہوں نے جو پودا لگایا آج وہ بے شک اس دنیا میں موجود نہیں ہیں لیکن جہاں جہاں پر ان کے کبوتر ہیں ان کی وجہ سے ان کو یاد کیا جاتا ہے اور آج ہم یہاں پر موجود ہیں ان کی چھت پر ان کے صاحب زادہ کے ہمراہ استاد میاں عظیم صاحب کی طرف اور ان کی چھت پر یہ تمام دوست تشریف لائے ہیں آج اور ان میں عرفان بھائی اور باقی دوست اپنا اپنا ذرا تعرف کروا دیں مجھے سب کے نام نہیں آتے ادھر میاں وکی صاحب بیٹھے ہیں اور یہ میاں شبان صاحب اور میں اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہا ہوں حبیب مغل اور یہاں پر آج کی محفل کے روح روان میاں عظیم صاحب تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بذابتہ جو ہے وہ باتچیت شروع ہوتی ہے تو پہرے دوستو آج جو یہاں پر ہم اس چھت پر بیٹھ کر باتچیت کریں گے کموتر فروی کے حوالے سے وہ اس سے پہلے کئی انٹرویوز ہوئے ہیں جن میں میاں صاحب کے کبوتروں کا ذکر کیا گیا میاں صاحب کے کبوتر ان کے تجربے سے بھی کوشش کریں گے اگر کوئی موتی مل سکے تو وہ آپ کے نظر کریں گے تو باتچیت کا آغاز کرتے ہیں میرے ساتھ میاں عظیم صاحب موجود ہیں موسیقی موسیقی آپ کی طرح موسیقی 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 ٹھیک ہے کیا ہے میان صاحب بڑی دیو وقت ہاں ہی ہے میاں صاحب کچھ ایسی باتیں تھیں کہ دوستوں کے انٹرونی دیکھتے تو اپنے دل میں آتی تھی کہ کبھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ دسکرس کریں گے آج آپ سے جو میاں صاحب کی پہچان بنے گولڈن گولتر ان پر پوشش کرنی ہے کہ کافی دوستوں کے سوالات ہیں کچھ اپنے بھی ذہن میں چیزیں آتی ہیں وہ بھی دسکرس کرنی ہے تو میاں صاحب یہ بتائیں کہ بہت سارے ایسے ہمارے بڑے بڑے نامور اسعادہ کرام ہیں جنہوں نے اپنے زندگی میں برپور شوق کیا بڑا نام کمایا لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے ساتھ ان کا نام بلکل ختم ہو گیا ان کے کونٹر بگ گئے لیکن ان کے جنمیں نہ لیں تو آپ نے اپنے والد صاحب کے کونٹروں کو ماشاءاللہ سباللہ اور میں جس طرح دیکھ رہا ہوں آپ نے اس کو جزیز مینٹین کی ہے تو آپ کی زندگی میں شوق رکھتے تھے یہاں آساسی طور پر آئے ہیں یا وہاں کھینٹ کے لے آئے ہیں کہ میرا ساکھ دے مجھے ایسے اپنے پہلے مجھے شکر کو پھرنار پر جب میں کھوڑا سا آگے دھر لیں تو آواز لیے راجے کی مام کو کچھ اتنوں بھی کھوڑی ہے بچپن سے میرے جیسے کم چھوڑ ہو گیا جب میری ایسے کچھ پندرہ سولہ سا اس لین سے میں بقیدہ چھوڑ میں آیا مجھے بھی اچھا لگنا چھوڑ کیا کہ چھوڑا شوڑ کروں گل جسپی میری بھی بیانا ہوگا تو پھر یہ شوڑ کا کار کیا پندرہ سال کی ایسے آگے ہاں جب ہی دیس سال ہوگا ہے اکیس مجھے ہی شوڑ کی میں اپنے ویورڈ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تیسری نسکہ لائے پہلے ان کے دادہ جان میاں محمد حسین صاحب ہاں جی میاں محمد حسین صاحب اس شوڑ میں تھے اس کے بعد میاں صاحب بانا آئے جن نے میاں وزیر مرہوم میاں راوک مرہوم میاں افتحار صاحب اور ای تین ان تینوں نے اور میاں صحیح صاحب بھی واضیوں کی آفتہ شوڑ تھا اتنا نہیں دیکھتا یہ تیسری نسل ہے ماشاءاللہ اور ہم نے میاں میاں حسین صاحب فرما رہے ہیں کہ پندرہ سال کی ایج سے انہوں نے شوق سٹارٹ کیا اور ان کو اپنے گھر میں ہی ایک استاد مل گیا اپنے والد صاحب کی صدت میں تو لوگ تو کوئی ایک آت پوائنٹ لینے کے لیے میری طرح ٹریبل کر کے آتے تھے یہ گھر میں سیکھتے رہے اور گھر میں میاں صاحب بقائدہ ان کی ٹریننگ کرتے لے تو میاں صاحب گولڈن کمکتروں کی طرف آتے ہیں کہ گولڈن کمکتروں کے بارے میں ہمارے جتنے کمکتر باز جتنے کمکتر پر وہ دوست ہیں میں بڑی مطلب عجیب و غریب باتیں اور کہانیاں پائی جاتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے جو اپنی ایج میں اپنے سامنے آپ نے جو چیزیں دیکھیں جس طرح یہ مطلب ہوئے اور جس طرح میاں صاحب ان کو لے کر چلے ان کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے مطلب انہیں جو بھی ہے اس کے پاس بھی ہے یہ کہیں نہ کہیں سے تو آپ نہیں ایک آتے ہیں گار کے یا کسی کے ہائیلی کے زمین سے اٹھ جانے ہیں ایک جگہ پیار رہ کے کہیں جو سے کہیں سے لےیا یا مل گیا بھی تو اسے آگے لے کر چڑنا وہ فان ہوتا ہے یہ گونڈل جب بنے آج سے چاریس پر کاریس ساتھ پہلے کی بات ہے کہ چاچو انہوں نے جوڑے لگائے اس تیم جوڑے نہیں تھے لگاتے انہوں نے ابو کو کہا کہ میں نے جوڑے لگاتے تو انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ دیکھیں گے کہتے ہیں تم نے لگائے ہیں یہ باتیں رات تو ہو رہی ہیں رہی ہیں جوڑا لگا دیں وہ جب لے جوڑا لگا تو ایسی دوست بیٹھے تھے ازاد کمرہ دوست تھے انہوں میں سے ایک دوست ہے ابتہ رشید بٹھانے ہے شاچوں میں انہوں نے کہا ساہ جی آپ نے جوڑا تو لگا دیا ہے اس کا آپ ٹیم بھی بتائیں گے کتنے بجے تک یہ بچے بیٹھیں گے ابتہ نے کہا یہ باتیں تو بوری ہیں دعوے کسی وقت بندہ جوڑا لگاتا ہے تو نہیں بھی درد آتا یہ بات بھی ٹھیک کری یہ بری بات ہے اس نے گھر نہیں ساتھی ہم آپ کو مانتے ہیں افتار آپ بتائیں کہ اس کا ٹیم کتنے بجے تک پرواز ہوئی تو پھر ابتہ نے بتایا کہ یہ چار ساٹھے چار بجے درد بیٹھیں گے چیز میں تو اس ٹیم آج سے چاویس پنٹالیس سال پہلے کوئی زیادہ ایک دو بجے تک آتی ہے اتنے لمبے کو پوکر اس ٹیم نہیں تو پھر وہ مور ہو آگے مارا اوڈی کچھو ٹو بیر والی چھات پہ تو سبا پان بجے وہ باری میں پہلے اس سے یہ گولڈن سٹارٹ ہوئے لانا ہوگے تو ابتدا میں جو یہ تب جو گولڈن سٹارٹ ہوئے کیا ہولیا تھا ان کا یہ مختلف کلر بکار تھا اور ان کو گولڈن نام کیوں دیا گیا تھا یہ گولڈن نام شیر جیسے مارتی ایک اپنے اچھی تھی اچھا تو مختلف قدر بکارتے ہیں پہلے فیقے ہوتے ہیں پھر ایسٹا ایسٹا گارے ہو جاتے ہیں جیسے نام پڑتا ہے کوئی چھٹوں والا کہہ رہا ہے کوئی ازماری والا کہہ رہا ہے آپ کو اپنے کوئی سکول والا کہہ رہا ہے نسل یہی ہے کہ یہ گولڈن لالا ہوگا ہے اچھا اس وقت چیئرمین صاحب کہتا تھا کہ جب شروع میں میں نے یہ بھوٹر دیکھے ہیں اس وقت ان کی پلکیں بھی پی لی تھی ان کی نوک بھی پی لی مائل تھی اور ان کی نلیاں بھی تھوڑی چھیڑ دیتی تھی پی لی تھی ایسٹا ایسٹا آپ دن با دن اچھا کرنے کی کوشی کرتے ہیں جاتے ہیں وہ دن با دن پر اور ان پر بیتری آتی جاتی ہیں صحیح میاں صاحب میاں صاحب اللہ تعالیٰ جزاں سے اس میں دعا تھے میں نے ان کا جب انٹریو کیا اس وقت تو یہ لائی والا فنسلہ ہی نہیں تھا تو میں نے میاں صاحب پوچھا کہ میاں صاحب جب آپ نے گولڈن آپ نے گولڈن کا ان کے سامنے ذکر کیا تو ان مجھے کہنے لگے کہ یار مغل گولڈن کو میں نے چالیس سال بجے ہتم کر دیا تھے ٹھیک ہے میں نے کہا میاں صاحب کیوں ہتم کر دیا تھے آپ نے انہوں نے تو آپ کا نام بنایا کہنے لگے کہ یہ جلزی بڑی کرتے تھے تیز تیز بڑے تھے آج اگر ان کا بچہ دو بجے بیٹھا ہے مطلب دو گینٹے بیٹھا ہے تو کل اس نے چار بجے بیٹھ جانا ہے پرسوں اس نے راضی رہا جانا ہے تو پھر انہوں نے میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا آپ نے بلکل ہی حتم کر دیا کہنے لگے نہیں حتم نہیں کیے میں نے اس میں مطلب ان کو مزید مینٹین کر گئے ان میں ٹیڈی بار ڈالا اور پھر ان کی ایک نئی شکل سامنے آگئی جو نئی شکل سامنے آئی ہم یہ سب دکھانا سانتا ہے انہیں دیکھیں نا ان میں ٹیڈی بار ڈالا ہے دیکھیں ان کی آنکھیں دیکھیں ماشاء اللہ یہ ٹیڈی بار ڈالا ہے پھر ان میں ختم ہو گیا ہے یہ چالی سال پہلے ہے ٹیڈی بار ڈالا آچھا اچھا ان میں یہ جو کموتر ہیں ان میں ٹیڈی پر یہ ڈال کے تو بعد میں یہ شیب بنی ہے صحیح کلر دیکھیں ٹیڈی محسوس ہی نہیں ہوتا آپ میں عجمیہ صاحب یہ ایک اوتر آپ کے گھر میں رہے ہیں کبھی ان میں سے واپس ٹیڈی نکلا ہے نہیں کبھی نہیں نکلا کبھی نہیں نکلا وہ ٹیڈی ان میں چالی سال پہلے آپ کو کہا ایک دفعہ ڈالا وہ پھر دھبارہ اصل لال آنکھوں کی دلئی ہے ان میں کوئی اور کلر بھی دکھانا پسند کر رہے ہیں یہ نانہ اس کا اس کبھوتر کا یہ بھی بڑی ہے یہ آپ گہرا ہو رہا ہے یہ جھونسرا تھا پہلے جی یہ پیارے دوستو یہ ہم گولڈن کبھوتروں کا شوق کر رہے ہیں مشہور و مروف میاں نزیر صاحب والے کبھوتروں کا اور میاں عظیم صاحب خود اپنے کبھوتروں کا اس وقت شوق کروا رہے ہیں ان کا پر اور ان کی نوک ان کی آنکھ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کوالٹی چیک کر سکتے ہیں جو آئے دن ہمارے پاس آج کل ایک سپیشل ایشو چلا ہوا ہے ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ میرے پاس میاں نزیر صاحب والے ہیں اور میں سیل کر رہا ہوں اور کئی تو کبھوتر میں نے کئی میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں یہاں پر ایک کبھوتر ایک دو کبھوتر بڑی مشکل سے ملتے ہیں کئی ایسے بھی بندے ہیں پندرہ پندرہ سولہ سولہ چھوڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج آپ کے لئے آٹھ جوڑے جو ہیں میاں صاحب والے لے کے آئے ہیں تو آپ ان کی نوک چیک کریں نوک کا کلر پلکیں آنکھ آنکھوں کے رنگ اچھا میاں صاحب رنگ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ کہ آسرائیاں بھی کی جاتی ہیں لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ رنگ کچھ نہیں ہے صاحب سے پہلے ہیں نا آپ کو خود کی چوہ ہے میں کوئی بات کروں کوئی کہہ دے کہ یہ نہیں ٹھیک میاں صاحب نے کیا میری نظر کے مطابق بلیڈر کبھوتر کی آنکھ جس کی رنگ نہیں وہ بتا رہے ہیں جی جیسے آنکھ میں رنگ ہیں وہی بلیڈر کبھوتر ہے وہی آگے کرے گا کام ٹھیک ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بلیڈر کبھوتر کی آنکھ میں رنگ ہونا چاہیے رنگ ہونا ضروری ہے صحیح ہے اور اس کی بناورد بدن ہر لحاظ سے وہ ٹھیک ہوگا تو پھر ہی وہ کام کرے گا ٹھیک ہے تو میاں صاحب آپ کو اس کے علاوہ یہ ایک اور آیا جی اس کے انڈے کرو ایک اور گولڈن کبھوتر ہمارے سامنے ہے اس کا شوق کریں جن دوستوں نے اسلام بولا ہے والاکم اسلام رحمت اللہ برکاتہ اور میاں صاحب آپ کو بھی اور عرفان بھائی آپ کو بھی اسلام بول رہے ہیں والاکم اسلام یہ دیکھیں جی یہ ایک یونیک کلر ہے بلکل اور اس میں آپ یہ دیکھیں نا یہ اس کی آنکھ ہے آپ ان کا رنگ پلکیں نوک یہ ساری چیزیں چیک کریں جو بھی دوست اس طرح آن لائن ہریداری کرتے ہیں اپنے پیسے برباد کرتے ہیں بعد میں سب کو برا کہتے ہیں ان کو میں یہ لازمی کہنا چاہوں گا کہ آپ خود پہچان بھی سیکھیں جہاں سے مرضی کبھوتر لیں لیکن پوری تسلی کر کے آپ لیں اور یہ دیکھیں یہ گولڈن کبھوتر ہے اوریجنل جو کہ میاں میاں نظیر صاحب کے فرزند میاں عظیم صاحب ہدھ اپنے گھر میں دکھا رہے ہیں آپ کو شوق کروا رہے ہیں یہ ڈاو والی ہے جی یہ ڈاو والے شروع ہو گئے ہیں یہ ڈاو والے موتر شروع ہو گئے ہیں اس میں اس میں میاں صاحب بلکل ہر ایک موتر بھی نکلتے ہیں ڈاو والوں میں نکلتے ہیں اور میاں صاحب یہ جو پہلے سننے میں آتا تھا اکثر کہ جو روجے کبھوتر ہیں ہاں جی وہ کیا چیز ہے وہ ڈاو والا اور ٹیڈی کراست تھا اچھا پہلے اچھا جو روجوں کی ماں تھی جی وہ ففٹی ففٹی تھی ڈاو والا اور ٹیڈی اچھا پھر ان کے ساتھ پھر ڈاو والا لگا بارہ نے ڈاو والا ہو گیا اچھا تین ہی سے ڈاو والے ہو گئے ایک ہی سٹھے ڈی وہ ایسی تھا روجی اچھا وہ زیادہ ڈارک تھے وہ پھیکے تھے اچھا ہاں جی چھٹے تھے الکے ان کے اوپر اچھا پھر ایستہ ایستہ امبر کے ساتھ سے گہرے ہو جائے گہرے ہو جائے پرانے جب بھی کبوتر کسوری کوئی بھی کبوتر ہے پرانہ ہوگا وہ دن بہ دن گہرہ ہوگا ہاں یہ دیکھیں شوق کریں یہ ڈب والے کبوتر ہیں لیکن ان میں بھی ان میں بھی آپ رنگز چیک کر سکتے ہیں اور ان کی ان کی سپیشلٹی ان کا کلر ان کی نوک بناوٹ ان کی بناوٹ آپ دیکھ لیں اور ان کی سمیٹری آپ چیک کر لیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ میاں صاحب یہ جو لال پری کبوتر ہیں لال پری کبوتر بھی ڈب والوں میں سے ڈب والے اور ٹیڑی تھے وہ لال پری جو جوڑا بڑا بنا تھا نا جی وہ سلارہ نار تھا اچھا وہ ڈب والی مادی تھی ڈب والی مادی اس سے ہی آگے روجہ نام میں بکھا صحیح لال پری کی سکی بین لگی تھی پھر ڈب والے کے ساتھ وہ روجہ ادھر سے نام بڑھا بلکل صحیح یہ دیکھیں یہ ہے لال پری کہہ سکتے ہیں یہ کراس ہے یہ ڈب والا اور ٹیڑی کراس ہے اچھا اس کو ہم لال پری کہہ سکتے ہیں ہا جی یہ پہلے پھیکا تھا اب گہرا ہو گیا یہ کراس میں ہے دیکھیں کراس کے باوجود اس کی آنکھ نہیں ابھی تک پیارے دوستوں میاں صاحب نے جتنے کپوٹر دکھائے ہیں کوئی بھی سب کی پلکیں سیم ہیں آپ کے سامنے ہیں اور جو دوست پلکوں پر بات کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیں ابھی تک جتنے ہم نے کپوٹر بریڈر دیکھیں ان میں پیلی پلکیں آ رہی ہیں پیلی پلکیں اور روشن ان کی آنکھیں ہیں اور آپ یہ دیکھیں جالدہ ٹائپ کپوٹر ہے میاں صاحب اس کا ٹوٹل لکھائیے گا یہ ماشاءاللہ یہ لال پری میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس کے قریب قریب ہے لال پری کے یہ اصل ہے یہ اصل ڈاو والا صاحب سے پہلے جو ڈاو والی دکھائی ہے اس کا بھائی ہے اچھا ماشاءاللہ پہلے دوستو ساسا نوٹ کرتے جائیں آپ پلکیں نوک اور کلر نوٹ کرتے جائیں انشاءاللہ آپ کو کافی آسانی ہوگی اس حوالے سے کہ آپ موتر لے رہے ہیں اور کوئی آپ کو غلط کہہ کے دے رہا ہے کہ یہ میاں صاحب والے ہیں اس کی بہن میں نے دی تھی ملک منتظر نمبردار جی کہہ کے دی تھی بچہ دینے دیا تھا اسے کہا تھا کہ یہ شام شام کی جیٹ کی پروازیں کرے گئے جی اور سب سے اینڈ میں بیٹھیں گئے آج سے کوئی چار سال پہلے پہلا دن جیٹ لگا تھا تقریباً کوئی دو ڈائی بجے کوئی موتربازی تین بجے تک باس ہوگئی تھی وہ پانچ اٹھارہ پہ بیٹھی تھی سلیٹر ماشاءاللہ یہ ٹیڈی ہے یہ ٹیڈی آگئے ہیں جی یہ ٹیڈی جو ہیں ان کا بلکل ایک لگی چپٹر ہے جو میاں صاحب علے ہیں ٹھیک ہے ان کی ایک تو ٹیوڈ لائٹ آنکھ ہے دوسرا آپ ان کی پلک نوٹ کر کے دیکھیں تیسرا ان کے جو جو گردن کا شیئرڈ ہے یہ دوسرے ٹیڈیوں سے بلکل ڈیفرنٹ ہے اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے ان ٹیڈیوں میں سے آج تک بلکل جونسرے کوتر نکلتے ہیں نہیں نہیں اتنے جونسرے نہیں ہوں گے کل سیڈے ہوں گے اچھا پل جونسرہ نہیں ہوں گے اچھا یہ جی میں نے بھی ان میں سے بہت کم نکلتے دیکھے ہیں جونسرے جونسرے نہیں نکلے ہیں اچھا تو بلے نکلتے ہیں نہیں اتنا ہوگا اتنے بات انیس بیس ہوگا اس سے ذرا بلے بھی نگے ہوگے تیری جو ہمارے ہیں یہ اپنا میاں صاحب نے آج اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو ان کے ٹیڈی ہیں ان میں سے جونسرے بھی نہیں نکلتے اور بلے بھی بہت کم نکلتے ہیں جتنا یہ ایک دو پار ہیں بات اتنے سے نکلتے ہیں تو یہ اس میں دیفنیلی میاں صاحب کی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑے میاں صاحب کی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاریگری ایسی موجود ہے کہ وہ جو کبوتر ہیں یہ ایک دوسرا ٹیڈی کبوتر ہے آپ پلک اس کی چیک کریں سلارہ کبوتر ہے آپ اس کی پلک چیک کریں اور اس کی آنکھ چیک کریں میاں صاحب یہ جو چاندی سی آنکھ آپ کے کبوتروں کی بنتی ہے یہ بلکل چھوٹی سی عمر میں کبھی ان میں مطلب وہ جو جرکان آنکھ ہوتی وہ بھی کبوتر نکلتے ہیں ایک اور چیز بھی کلیر ہوگی جرکان آنکھ نہیں ہوگی ٹیڈی کی وہ میل ہوگا میں دوستوں کے سوال ایک ایک کر کے کلیر کرتا جا رہا ہوں اس میں میل ہوگا جو جرکان آنکھ ہے اس میں لال آنکھوں کا میل ہوگا اچھا جی ان میں جرکان آنکھ نہیں نکلتی ہمارے ٹیڈیوی ہیں اچھا ان میں کوئی جو بچہ بلکل مطلب ابھی ایک دو کلی کا ہو وہ دکھائیے گا کہ وہ کس طرح کا نکلتا ہے یہ دیکھیں دوستو ایک اور سلارا کبوتر بڑا سلارا کبوتر ہے اور بڑا خوبصورت کبوتر ہے اس کی بھی آنکھ کا شوق کر کے دیکھیں پلکیں کچھی پی لی ہیں اور آنکھ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی ہے نہ یہ جونسرے نکالتے ہیں نہ یہ زیرے نکالتے ہیں نہ یہ کریم آنکھ کے بچے نکالتے ہیں یہ میں نے میاں صاحب کو ایک فرمائش کی ہے کہ چھوٹا بلکل بچہ دکھائیں جس طرح موسٹلی ان کے بچے نکلتے ہیں وہ بھی دکھائیں گے میاں صاحب یہ ڈارک بعد میں جالدار ہو جاتے ہیں ہاں جی یہ پرانے ہیں جی یہ جالدار ہیں کتنی ایجو ہوگی اس کی نہیں یہ کچھ سات آٹھ سالہ ہے اچھا سات آٹھ سالہ ہے پر بھی دکھائیے اب بچہ آپ کو شعور کرا جی یہ سنارہ بچہ کتنی کلی گئی ہے یہ پہلے دوستو بہت بڑا بچہ نہیں ہے کہ آنکھیں ساف کر گیا ہو ابھی اس کے تقریبا میرا حیال ہے پانچ پانچ پر رہتے ہیں پانچ یا چار پر رہتے ہیں ساف کرنے والے بچہ ہے بچہ تو ابھی یہ بچہ ہے آپ اس کی چھوٹی عمر کی آنکھ دیکھ لیں بلکل لائٹ سی اس میں پنک بھی شیڈ آرہی ہے یہ جو لالی آرہی ہے جیسے جیسے بڑا ہوگا یہ غیب ہو جائے گا یہ غیب ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اور پلک اس کی آپ چیک کر لیں نوک دیکھ لیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے جا بھر دستی یہ دیکھیں نا اس کی بناورتوں میں دیکھیں میاں صاحب آپ کے بقول آپ کے پاس تین ہی بریڈز ہیں ایک لال آنکھوں والے اور ایک ڈب والے اور ایک ٹیڈی اچھا سادنہ بریڈ بھی آپ کے باجی کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے لیکن وہ میں نے بہت کم دیکھی ہے وہ نام رکھا ہے سادنہ اس ٹیم جب مادی ہوئی تھی اس ٹیم سادنہ ہیرون تھی انڈیا کی اس کی وہ رات رہ گی تھی انٹینے پہ بیٹھی تھی اس ٹیم لیٹے اتنی نہیں تھی ہوتی وہ سادنہ وہ یہ انٹینے پہ بیٹھی تھی اچھا جی تو اس ٹیم ہی اسی دین ہی سادنہ فلم لگی انڈیا کی ایرون تھی سادنہ اس کا نام تھا اس لئے اس کا نام سادنہ پڑھا یہ کوئی نسل نہیں ہے یہ لال آنکھوں کی یہ آپ کے پاس اڑی تھی ہاں جی ادھر اڑی تھی مصطفہ بال میں صحیح ہے سادنہ صحیح ہے تو مطلب بعد میں وہ اس کی بریڈی سی میں شامل ہوتی تھی وہ یہی پاری جی ہے لال آنکھوں کا تھا ویسے وہ جیسے کبوتر ہوتے ہیں نام رکھنے ہوتے ہیں وہ رات کو فلم لگی اور ملازم تھا اس نے کہہ دیا یہ سادنہ میں خوبصورت بھی تھی چھابدار تھی اوپر سے یہ بریڈ یہ لال آنکھوں کی صحیح ہے پہر دوستو میرے پاس استاد لالہ یونس صاحب تشریف لائے تو یہ اسی بریڈ پہ بات ہو رہی تھی انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات شیئر کی انہوں نے کہا جب یہ مادہ جو ہے ہمارے پاس آئی تو لاہور سے کچھ دوست ہمارے پاس کبوتر لینے کے لیے آئے تو میعہ صاحب نے وہ مادہ بھی اس میں ڈال دی مطلب توفہ تن اس میں ڈال دی تو جب وہ لے کر چلے گئے تو لالہ یونس صاحب نے میعہ صاحب سے بات کی کہ یہ محضہ صاحب اینج سے بھی کبوتر دے دن دن دے ہو تو میعہ صاحب ایک بڑی پیاری بات کرتے تھے کہتے تھے کہ مغل صاحب چنگاق بوتر دے یہ نا تے پائی چارہ نہیں چالتا ٹھیک ہے یہ بڑی بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے کہتے تھے چنگاق بوتر نہ دے یہ تے پائی چارہ نہیں چالتا ایسی اچھا دیں گے تو تیری آنے عزت بھی ہے اوڑے کا بھی ہاں جی تو وہ کہنے لگے کہ لالا جی تو انہوں کو بکتری پسند تھی کہنے لنگے ہاں جی کہنے لنگے اسی جاں وانگے تھے لیاں وانگے لالا جی کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ یہ بکتری اب واپس نہیں ملے گی کہنے لنگے نہیں یار ساڑے کو ٹوکرے پر کے بکتر لے آگے جان دینے تو کیوں نہیں واپس ملے گی کہتے ہیں ہم ان کی طرف گئے کچھ عرصے کے بعد چھے ماہ یا سال کے بعد گئے تو انہوں نے کہا جی شوق کرنے کے بعد کھانا شانا کے بعد انہوں نے کہا آپ کو کوئی کھوٹر پسند ہے تو لے جائیں تو استاجی نے ایک ڈبا مگوایا تو لالا یونس کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا ایک چھوٹا سا ڈبا میرے لیے بھی مگوایئے گا انہیں کہا مگوا لیتے ہیں وہ ان کو جو پانچ چھے پسند تھے وہ ڈبے میں ڈالے جب لالا یونس نے وہ سادنا مادی پکڑ کے اس میں ڈالنے کے لیے لے کر آئے باہر تو انہوں نے کہا استاجی اس کو واپس چھوڑ دیں یہ نہیں دینی مادی تو وہ یہ باتیں جو ہیں یہیں سے اپنے قصور سے اپنے بزرگوں سے یہ باتیں ملیں جو الحمدللہ ابھی وہ حیات ہیں میری میاں نظیر صاحب کے ساتھ بھی بڑی اچھی گفتگو بھی رہی بڑا اچھا ٹائم بھی گزرا میاں عظیم صاحب میرے بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی جب بھی آنا جانا ہوتا تھا ان کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو رہتی تھی تو یہ جو ہماری ملاقات ہے آج کی اس میں کچھ ایسی چیزیں تھی جو کہ پچھلے ایک عصہ سے چل رہی تھی اور آن لائن جو ہمارے سیلرز ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ کرے ویسے بھی بکھ جانے ہیں لیکن جوڑ بول کے وہ اپنی چیز کو سیل کرنا چاہتے ہیں اور ان کی باتوں میں بہت سارے ایسے بندے ہیں جو کہ باہر بیٹھے ہیں اور ان کی بچاروں کی مجبوری ہے کہ وہ آ کے خود بات نہیں کر سکتے اور وہ ان دوستوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ایک پھٹی پہ آٹھ آٹھ دس دس بٹھائے ہوتے ہیں جی میں میاں صاحب والے کبوتر لے کے آج میں نے آپ کو گولڈن کبوتروں کا شوق کروایا ان کے رنگ سے دکھائے ان کی پلکیں دکھائیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی کبوتر ہم نے دیکھے دب والے اور ٹیڈیوں سمیت ایک ہی طرح کی پلک سب میں چل رہی ہے ان کا آپ سٹرکچر چیک کریں ان کی نوک چیک کریں ویڈیو آپ کے پاس موجود ہے ابھی ہم باتیں کچھ اور بھی کرنی ہیں میاں عظیم صاحب سے تو میں کیمرے کا روح جو ہے وہ میاں صاحب کی طرف کرتا ہوں اور انشاءاللہ جو بھی ہمارے ایک قویسچن ہیں آپ نے بھائی کے سامنے رکھتے ہیں اچھا میاں صاحب بڑے میاں صاحب کہتے تھے کہ یار میرے حالے کبوتر لے جاؤ گے تو انہوں مینٹین کی میں کرو گے اس کا کیا مطلب تھا بھائی جب بھی ہمارا کبوتر ہوتا ہے اس کے پاؤں میں تار ہوتی ہے تار ہوتی ہے ہمارا نشان ہوتا ہے ہم نے جب بھی جوڑا لگانا ہے پتہ تو ہوتا ہی ہے پھر بھی جب جوڑا لگائیں اس کا نشان تار بقاعدہ دیکھتے ہیں اس میں میل کتنا ہے اصل ہے کیا ہے پھر ہم جوڑا لگائیں یہ آپ کو وہ جو ٹاککہ ہیں یہ موٹی ہے وہ بتا دیتے ہیں پہلی پتہ تو ہوتا ہے لیکن پھر بھی کنفرم دیکھ لیتے ہیں یہ سو پرسنٹ ہے یہ دیکھیں نا یہ ڈیری ہے سن دوزار دو کی ہے اور یہ اکیس بھی ختم ہونے علا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ سارے کبوتروں کے نام یہ سارے لکھے ہوئے ہیں صحیح وہ ٹاک جو بھی ہے تو یہ نہیں تو ردی ہے اتنی کوئی سمال کی نہیں چیز رکھتا وہ پھینک دیتے ہیں آج کے دور میں یہ ڈھار رہے ہیں کڑیاں بھائی دوست ہیں وہ نمبر والی کڑی ڈال دی اور خانے کے اوپر نمبر لیچ دیا چاہے اس میں دس جوڑے بھی چینج ہو یہ نمبر وہی ہے آپ نے کسی کو دے دیا دو سال پہلے بچا یہ ایسے دس نمبر ہے اس خانے میں اور لگا دیا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ دس نمبر ہی ہے اس میں دو تین جوڑے آپ نے چینج کر دیا دو سال میں اس لیے شوق پیچھے چلا جاتا ہے یہ جو کڑی جالا سسٹم ہے ہمارے صاحب سے یہ اچھا ہمارا فرق یہ ہے آپ کڑی کو دیکھ کر جوڑا لگا تھے کڑی کو دیکھ کے پتا تو ہوتا ہے نا اصل ہے پھر کڑی کو دیکھتے ہیں پھر دہری بھی دیکھتے ہیں اس میں کتنے پرسنٹ ہیں اچھا میاں صاحب جب میں نے میاں صاحب کے دور میں اکثر شوق کرتا تھا تو آپ کے کبوتروں کی آنکھیں تھوڑی مدم تھی لائٹ تھی ان کی زندگی کے بعد آپ نے دوبارہ پیرنگ کی اور آپ نے ان کی آنکھوں میں بہت زیادہ ماشاءاللہ حوبصورتی آگئی وہ بھی کبوتر ہے کسی بھی نسل کا چمک ہونے چاہیے جیسے بلب چار رہے ٹوب چار رہی ہے کبوتر یہ آپ نے اپنی سینس سے چینجنگ کی اس میں انہوں نے سب کچھ بتایا لیکن محنت کی ہے دین بہ دین اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ڈیفنیٹلی پیرنگ کی بعد میں کئی دفعہ کی اب کونسا ایسا پوائنٹ ہے جو مطلب میرے جیسے دوستوں سے یا دوستوں سے شیئر کرنا چاہے جو آپ جوڑا لگاتے وقت اپنے والد صاحب کا کبھی بھولتے ہی نہیں رانگ بیشا کے ایک طرف رہا جائے یا کوئی ایسا پوائنٹ کبھوٹر کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا رانگ انیس بیش گہرہ پیکہ ہوتا ہے لیکن بدن بناوٹ وہ ہونی چاہیے کبھوٹر میں بناوٹ کے بغیر کوئی کبھوٹر نہیں کوئی ایک ایسا پوائنٹ پوائنٹ یہی ہے بناوٹ ہو دھومب چھوٹی ہو جیسے کبھوٹر کئی دوست دیکھتے ہیں پار کھولتے ہیں پار دھومب تک جاتا ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ دھومب کا سیز اس کا دیکھیں وہ کتنا ہے لمبا ہے چھوٹی ہے دھومب کیا ہے وہ جب آپ ایک ہے میں تو مثال دیتا ہوں جیسے ایک آدمی ہے کوئی گرونڈ میں باغ رہا ہے ایک کے پیچھے آپ کوئی پانچ چھے فورت کی رسی باندھ دیں گے اور پیچھے ٹیر اس کے باندھ دیں گے تو اسے کہیں باغے وہ آسانی سے باغے گا کہ کس کے پیچھے کچھ نہیں وہ باغے گا تو بوستر نے جب اڑنا ہے اس نے پار مارنے وہ آگے کی طرف جائے گا اڑے گا دھومب اس کی رہ جاتی ہے پیچھے جتنی چھوٹی دھومب ہوگی اتنا اچھا کموتر ہوگا آپ میاں صاحب کتنے سال ہو گئے ہیں یہ آپ کے گھر میں یہ کموتر تینوں نسلیں موجود ہیں یہ میرے تو پیدا ہونے سے پہلے کی جب ابوست جوانی میں تھے آپ کی اس میں ایکسائیٹمنٹ کیا ہے کہ آپ اگتاتے ہی نہیں ہیں ان سے یہ دیکھیں نا جزا پہ ریزلٹ آ رہا ہے اچھے اڑ رہے ہیں تو اس لئے ہم نے یہی رکھیں شروع سے ہمارا شوق ہی یہ ہے صحیح مطلب یہ کموتر آپ کی پہچان ہے یہی پہچان ہے یہی ہم نے رکھنے بلکل صحیح تو میاں صاحب یہ بتائیں کہ آپ سال میں یہ ان کموتروں سے بریڈز کتنی لیتے ہیں اور کب لگ کرتے ہیں میں تو لگ کرتا ہوں انہیں اچھا دانہ ڈلے ان کی دیکھ با لو انہیں کچھ نہیں ہوتا صحیح جسے آپ نے ریست دینا ہے کوئی پرانا جانور ہوتا ہے وہ اس کی آنڈے کسی کے نیچے راست دیں آنڈے ہلا دیں جوڑا لگا رہے دیں اسے کچھ نہیں ہوتا ان کی دانہ پانی اچھا ہو دیکھیں نا یہ جنگلی ہیں انہیں کون ریست دیتا ہے وہ تو ختم ہی ہو جائیں انہیں کچھ نہیں ہوتا ان کی کیر ہو اچھا دانہ پانی اچھا انہیں ریست کی ضرورت ہی نہیں ہے اچھا میاں صاحب بڑے میاں صاحب یہ بات اکثر کرتے تھے کہ یار جڑا ساڈا کبوتر جال تو نینہ ہل دا پھر ہو گئے ساڈے آلا انہوں اگے جوڑے ہیں اچھا پازو بچے اڑا دے گا وہ نا پتہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے کوئی غیر خون بلاڈین میں ڈالا ہی نہیں ہے اچھا وہ کسی وجہ سے نہیں اڑھنا وہ کام ضرور کرے گا ایسے یہ زبردست اور میاں صاحب یہ جو ڈاب والے کبوتر ہیں ان میں سے ہرا کبوتر بلکل ہرا نکلاتا ہے جسے ہینوں کا نام بھی دے دیا گیا اور میں نے اکثر ڈاب والوں میں دیکھا بقاعدہ دو بند ہوتے ہیں جو ہم باہر ڈاب والے دیکھتے ہیں جن کے اوپر وی بناوتا ہے یہ ان کبوتروں سے بلکل مختلف ہیں کیا آپ کے ان کبوتروں میں بقاعدہ طور پر ہر ایک کبوتر ڈالے گئے ہیں ہرا کبوتر لیدہ تھا یہ ڈاب والے لیدہ تھے آپ بھی جو ہمارے ڈاب والے ہیں وہ ہرا نہیں نکالیں گے ہر ایک کا ٹاچ دیا ہوگا تو پھر ہرا نکالیں گے نہیں تو ہر اے لیدہ ہیں چینے ہیں وہ جو ہینوں اڑی تھی اس کا باب ڈاب والا تھا ماں اس کی تیڑی تھی جو اڑتی ہے یہ بابیوں میں وہ ہینوں تھے اور پھر یہ اس کے نار کے ساتھ ڈاب والے لگا یا چینہ لگا اصل پھر ادھر سے یہ چینے یا ہرے بنے لیکن جو ہینوں خود اڑتی لی یا وہ کراک میں تھی آپ کے پاس ابھی جتنے کبوتر ہیں یہ جو آپ کے پاس ڈائری ہے آپ کو مطلب کسی کبوتر کو پکڑ لیں آپ اس کے وہ ٹاکو گیرہ اور موٹی دیکھ کر آپ اس کی پر ڈگری ساری بتا دیں گے کہ یہ ہاما بیس سال بعد بھی میں بتا دوں گا کہ یہ کس کا بیٹا ہے کس کا ماں باپ کون تھا بچے کا زبردست زبردست یہ یہی فرق ہوتا ہے ایک عام بندے سے یا دھڑبی سے کبوتر حریدنے کا اور کسی نسلی اور کسی گھر سے کبوتر حریدنے کا وہ میاں صاحب فرما رہے ہیں جی کہ میں بیس سال تک کا آپ کو ڈائٹا اس کبوتر کا دے سکتا ہوں کہ اس کے پیچھے میاں صاحب کتنے قسم کے تین قسم کے موتی ڈالتے ہیں موتی ڈالتے ہیں وہ کڑی تو ہوتی ہے چھوٹی سی ہاں جی میرے پاس کوئی دو سو جوڑا ہے خریم وہ دو سو ٹاکنی لگتے نہیں لگتے ہاں میں پھر کڑییں چینج کی جو ہی ہیں کوئی سلور کی کڑی ہے کوئی تامبے کی لال کڑی ہے پھر کوئی کڑی ہے اس میں موتی نہیں ڈالتے کوئی کڑی ہے اس میں سفیر موتی ہے کسی میں کالا ہے ایسے ہم نے ترتیب دیئے ہیں صحیح یہ آپ کے اپنے کورڈ وہ پتا ہوتا ہے نا یہ خدہ اس میں موتی ہے یہ خدہ موتی کے بغیر یہ کوئی نسل نہیں ہے کیسے کئی بندے کہتے ہیں ہمارے کالے موتی والی نسل ہے وہ کوئی نسل نہیں ہے وہ موتی ویسے ڈالا ہوتا ہے نشانی کے طور صحیح جی ارفان بھائی جی جی حبیر بھائی کی آتف الحمدللہ یہ ارفان بھائی ہیں بہت پیار کرتے ہیں جی یہ شبان بھائی ہیں اور یہ وکی بھائی ہیں وکی بھائی ہیں وکی بھائی ہیں وکی بھائی ہیں کل میں چھوٹی کرنا چاہنا جی وکی بھائی آئیں ادھر کی بھائی ادھر کی بھائی ہیں حبیر بھائی توانو میرا پتا ہے میں اس شوق جب بہت زیادہ ٹریول بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ایک سال ہو گیا میں میاں صاحب بھائی ہیں دی دی ایک سال ہو گیا شاید شاید نوٹ کیتا ہے کہ اس کو باز میں کسی جگہ دیں گے وہ یہ دو وجہ نے ایک سے پرندے جڑے نے میاں صاحب دے وہ لاجواب سوئی سانی میں دوسرا میاں صاحب دا اقلاق انہوں نے پیار انہوں نے دو چیزیں کچھ کے بار بار لائے ہیں کھاندانی بندے اور کھاندانی پرندے نسل دا نسل انہوں نے چل رہے ہیں کردگری سسٹم یہ سارے چیزیں کموتر بریڈ بہت زیادہ تگڑے کوئی جوڑ نہیں انہوں نے محبت سارا آج دینہ دعوت جسدی انہوں نے کچھ سامنا میں خریب یہ جب سادھی بہت بڑی سادھی انہوں نے رسیکٹ سے انہوں نے انہوں نے چلنا انہوں نے یہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بہت یہ کہنا چاہتا ہوں یہ خانبا ایبن بات ہے کہ کموتر تو بہت دیکھیں ہیں بہت رکھیں ہیں میرا میاں صاحب سے شلوق سے ایبن ڈائسامس ہے دائسامس پہلے ان کے کموتر میں نے رکھیں ہیں تو اب بات وہ ہی ہیں باقی کموتر سارے چوردی ہیں تو اب ہی کموتر بات چل رہے ہیں جس میں سے شوہ کا جنگی ہے ہی نہیں کموتروں کو لے کے چلے انشاءاللہ اچھا میاں صاحب اپنے انٹرویو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں لاسٹ یہ ہے کہ کوئی ایسا پھر جو میاں صاحب کے ہاتھوں کا لگاؤ انہوں نے کہا یار یہ کبھی نہ توڑنا جب تک ان کی زندگی ہے نہیں یہ انہوں نے آج سے چودہ دوزار ایک کے بعد دوزار کے بعد انہوں نے جوڑا کنگی لگایا اچھا چودہ میں سوت میں میں نہیں لگائے انہوں نے جوڑا نہیں کبھی لگایا تھا مشورہ ہوتا رہا تھا پوچھتے رہے تھے بتاتے تھے لیکن جوڑا ان کے آتھ کا کوئی نہیں لگا تھا جوڑے انہوں نے لگانے چھوڑ دیئے تھے انہوں نے کہا تو نہیں کرنا وہ پیچھے سے بتاتے رہتے تھے یہ تورتو یہ لگا رہنے تو یہ بہت بڑا ایڈیشن میاں صاحب نے کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ دوزار چودہ کے بعد دوزار چودہ کے بعد دوزار چودہ کے بعد انہوں نے جوڑا نہیں لگایا چودہ میں تو وہ فوت ہو گئے دوزار دو کے بعد انہوں نے پیر نہیں لگایا مشورہ کرتے تھے میاں صاحب اور میاں عظیم صاحب خود ہی پیرنگ کرتے تھے تو میاں صاحب یہ آپ کا ماشاءاللہ شہر قصور اور آپ کا گرانہ اس سے لوگ سیکھتے ہیں کوئی توفہ تن ایسی بات سردیوں کے حوالے کچھ دانے کے حوالے سے آپ دوستوں کو کہنا چاہیں کہ ایسی کیئر کر لیں تو ان کے کبوتر بہتر ہو سکتے ہیں پروائی اچھی ہو گرم ہوتا ہے آرید کو پتا ہے کوئی نہ کوئی ایڈ کرتی ہے لیکن آپ اپنے کبوتر کو جب چھوڑے صبح دانے کا ٹیم ہو انہیں گیزر کا گرم پانی پلائیں فل گرم پانی گیزر سے نکال لیں مٹی کی کنالی ہوگا اس میں ڈال دیں پانچ منٹ چھے منٹ بعد دروازہ کھولیں جو ہیٹ ہوگی نا وہ کنالی کھیج لے گی زیادہ گرم پھر اس میں گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا پانی تھنڈانی ہوگا صحیح ویسے کبوتر چوک دیں گے جا کے بچوں کو آپ کی پلائی بھی اچھی ہوگی یہ بہت بڑی ٹیپ ہے صحیح کبوتر بازی کی یہ صحصردیوں کی بات کا ہے صحصردیوں میں بلکل ٹھیک جو دوست ہیں وہ تازہ پانی ڈالتے ہیں وہ تازہ پانی ہم اسی ٹیم کنالی میں ڈالیں گے اسی ٹیم وہ برف ہو جائے گا ایک منٹ کے بعد وہ پہلی برف تھنڈی ہے مٹی کا برطن مٹی کے برطن میں جب گرم پانی ہوگا وہ مٹی کے برطن میں ہیٹ کھینچ لینی ہے وہ پانی وہ آپ کا درمیانہ ٹمپریچر پہ آ جائے گا وہ بھی دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹا جب انہوں نے دانا کھانا چوک دینی وہ ٹیم آپ کا نکل جائے گا صحیح یہ جی سامنے ہمارے میاں عزین صاحب بیٹھے ہیں آہ سوری میاں وکی صاحب بیٹھے ہیں تو میاں وکی صاحب سے بھی کمیٹس لے لیتے ہیں جی میاں صاحب جی بی بھائی اسلام علیکم آپ للیانی کے بڑے چکر لگاتے ہیں اور کوئی چکر ضائع نہیں کرتے آپ بتائیں جی کیوں بھی آپ کیا چیز ادھر کھینچ کے لے گئے میں پرس ٹائم جب آیا تھا یہاں پہ تو یقین کرے میں واپس گیا ہوں تو اپنے دوسروں کو دانا ڈھالنے کا دل نہیں کیا ہے یعنی کہ میں کبتر دے کے وہ بڑا امتحس ہو گیا دوسرہ میاں صاحب کی محبت بری چینچ لے دیئے میں اصل چیزیں اخلاق ہوتا ہے جب آپ کو ریسپیکٹ ملتی ہے یہاں پہ پیار ملتا ہے تو آپ وہیں جائیں گے جہاں سے عزت پیار ملے گا جی بالکل تو اسی وجہ سے میاں صاحب کا میاں جمانہ ہو گیا میاں صاحب کے بعد محبت ہوگی تو پھر آئیسا آئیسا میں نے اپنے دوسروں کو منٹین کرنے کے لئے پھر میاں صاحب نے بری رہنمائی کرتے ہیں بلکل چھوٹے بھائیوں کی طرح میں ٹریٹ کرتے ہیں تو ان جیسے پرندے جب میں نے کہا دیکھیں ہیں تو دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں پھر جو سیل کرتے ہیں میاں صاحب کا نام یوز کر کے تو پھر دکھ ہوتا ہے کہ دوسرے جو نئے نیو کمر ہے انہیں گمران آ کرے یہی بہترین چیز ہے تو میں یہاں پہ جو میاں صاحب کے منٹین کی ہیں ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ بیاسے پھوٹر دے اور پھار میں بھی یہی پھوٹر آتے ہیں عمران بھائی یہ جی مسودر ایمان صاحب یہ عمران بھائی صاحب نظر آگئے ہیں عمران بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے بس جی یہی ہے کہ ہمارے ایک بھوٹر ہیں ساری دنیا کو بتائیں پس یہ جو لوگ بیچتے ہیں نا یہ اچھا نہیں کرتے جب نام میاں صاحب کا استعمال کرتے ہیں یہی کہ بیچیں کاروبار ہیں ان کا بیچیں مگر اپنی بیڈ اور اپنا انشان کر کر بیچیں نا جہاں پہ یہ کرتے ہیں میاں صاحب سے جوڑا لے کریں یہ جان آئے بھی نہیں ہوگے اور وہ کہہ رہے کہ ہم نے بیچیں صحیح لہور قصور کی اسٹری میں پہلی دفعہ کاپوڑا تھا جی ٹوین چٹی کا جی اس میں بھائی ہیں میرے ان کی تیسری پوزیشن آئی تھی لہور قصور میں جی ہمارا کبوتر تھے دو دو نہیں بیٹھ سکے رات کو ایک بھی بیٹھ جاتا تو ہمارا لور قصور میں وقت بھی چلتی بیٹھ نہیں سکی تیسنا نمبر آیا بھی جی بیارے دوستو یہ گفتگو جو ہے یہ ماشاءاللہ ابھی تو ہم نے چند ایک کوئیسٹن ہی کیے تو ٹائم کافی ہمارا ہو گیا اور پراپر ہم نے تینوں بریڈ کا شوق بھی کیا چیدہ چیدہ کبوتروں کا تو ہمارے لہور کے بڑے اچھے استاد ہیں استاد میاں غلام سیند صاحب زردک ہوں والے ان کے کبوتروں کا میں نے شوق کیا یہاں پہ میں کمپیریزن نہیں کر رہا کسی سے بھی وہ بھی بڑے قابل عزت ہیں اپنی اپنی سمجھ ہے کبوتر بازی میں ایک ہی نر کو میں لے کے جاؤں گا میں کسی اور مادہ سے لگاؤں گا میاں صاحب کسی اور طریقے سے سوچیں گے عرفان بھائی کسی اور طریقے سے سوچیں گے ان کا میں نے شوق کیا کبوتروں کا کامو کی میں زردک کبوتروں کا اس میں سے پیور زردکوں میں سے پیور بانک کبوتر نکلے ہوئے تھے تو میں نے میاں صاحب سے پوچھا میں نے کہا یہ اس میں سے بانک کبوتر نکلے اور جونس سے اس فیض آنکھوں کے انہوں نے کہا یہ چالیس تقریباً چالیس پچاس سال پہلے ان میں ڈالے تھے اب نکل رہے ہیں اب نکل رہے ہیں تو میاں صاحب نے بھی اپنے کبوتروں میں ٹیڈی کبوتر ڈالے تھے ہماری گفتگو میں یہ سارا آپ نے عظیم بھائی سے سنا کہ آج تک گولڈن میں سے ٹیڈی نہیں نکلا ڈب والوں میں سے ٹیڈی نہیں نکلا اور ٹیڈی میں سے کبھی گولڈن نہیں نکلا جو آپ کے سامنے بریڈز نظر آ رہی ہیں جن کو جو نام دیا گیا ان کے ویسی بچے نکلتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ پھیکے ہوں بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتے رہیں یہ ان کی ایک اپنی بریڈنگ سینس تھی جس کی وجہ سے انہیں دنیا نے بریڈنگ کا امام نام دیا اور ان کی بریڈز آج بے شک ان کا کوئی محالف ہے یا ان کا چاہنے والا ہے ہر بندہ ان کی بریڈز کو اور ان کے بریڈنگ سینس کو اسلام کرتا ہے تو میرے یہاں پر موجود دوستوں کافی ہیں تو یہ وسیم بھائی سے بات کر کے اپنی اس بات کو ہتم کرتے ہیں کیونکہ اثر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور دائیں بائیں ازانیں شروع ہو گئیں جی وسیم بھائی جی وسیم بھائی سے بات کرتے ہیں وہ آلے گئے میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز میں نے ایسر بھائی سے جو بھائی سے بات کرتے ہیں تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ آپ جب بھی کوئی چیز خریدے یا لے تو یہ ضرور رکھیں کہ یہ کو بنانے والا ہے کون ہے یہ کہاں سے چلی ہے کہاں سے شروع ہی ہے تو میں نے کافی سکریمنٹ مشک مگری شمال جنوب پورے ایریاز میں گیا ہوں میں نے سرچ بھی کیا میں نے کبوتر بھی اکٹھے کیا لیکن مجھے جو چیز یہاں پر ملی یہ کہتے ہیں ایک برینڈ جو برینڈ یہاں پر ہے وہ مجھے کنی ہوگا نظر لیں اور میں نے پریکٹیکل ان کو میں ریال بتا رہا ہوں میں نے پریکٹیکل ان کو بریڈنگ میں یعنی کہ ہر بریڈ کو اپنی اپنی جگہ پر پیورٹی میں اڑا کے دے اپنے گھر پر اس کو پریکٹیس پچکے طور پر بھی ہی ہے اور یہ اڑے بھی میں عظیم بھا اسے لے کے بھی گیا ہوں پیور لگا کے بھی اڑایا اور پیورک میں بھی اڑایا کئی طرح ڈسکس بھی ہوتی ہے کئی دوست احباب کہتے ہیں کہ یہ پیور ہو گیا ہے میں ایک وجہ تھی یہ نہیں اٹھا میرے نزدیک تو یہ نہیں ہے یہ پیور بھی اٹھتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ ان کا بلڈ آئیں اچھا ہو ان میں کوئی بلڈ کی چینجنگ ہو تو بجائے یہ کہ آپ ادھر ادھر سے دائے بائے لوگوں بھی باتوں میں آئیں آپ اپنی سنس کو یوں کریں ماں چرادہ دادہ نے سب کو ہی شعور اور اکل دی ہوئی ہے تو اس چھوک میں بھی آتی ہے یہ دوستوں کو بہوں گا کہ باتوں میں نہ آئیں جی اب ہی ساتھ تو پڑھی کا جو میں نوڑ کی تھی پوری دنیا تھی سو چون چون پچانوے پرسینٹ میاں صاحب نے بلڈے ناؤں کام کرتا ٹھیک ڈگری کموتر نے کار کرد گئے تاری دنیا تھی ابھی یہ سمجھ نے آگے میاں صاحب سے کموتران تھا کوئی سانی نہیں ہر جگہ سے برون ممالک پورے پاکسان نیچر اے اوکموتر نے کام کرتا ہے اس تو بڑی اوہ پر سارا دوسری ارکڑی ہو سکتا ہے صحیح میاں صاحب آپ کو کراچی سے ساکب باوا صاحب اسلام کہہ رہے ہیں شکرگڑ سے ملکتیق صاحب اور فیصلہ باس سے زین بھائی آپ اسلام کریں اچھا عرفان بھائی عمر جہانگیر صاحب سعودی عرب سے کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ اندر کا سیٹ اپ دکھا دیں آپ ذرا اندر نا جorenہاں سپیبران جلا دےوں ہے جنگیری نہیں جانگی تربوئی تو آڈی گلنا ہی تھی ہی آنے تو آڈی اپنا گل کرانے آنے آنے تصویر بھی دہانے آنے آنے چلیں بھائی پلائی بھی دکھائیں جی جی ضرور بچہ نمران بھائی پلائی بڑی اچھے ماشاءاللہ چنگہ دانہ پانی ہی نا چنگہ دانہ پانی دی بڑی گا بلکل سلی ماشاءاللہ چنگا پانیگ سرکانے کامی گ کی دا مجید ملت لکل سلی قیل دنگ جے وقت راinya 其实 جوں شکر و عالم ہوں سارے دوستان ہوں شیرلہ جی اکٹیشن لو جی بھائی جانا شکر و عالم ہوں جی پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری موتصر سی ملاقات پسانتا ہی ہوگی اور بڑی دیر بعد میں لائیو آیا اور میرا جو میرا اپنا جو آئی ڈی ہے وہ تو 30 ڈیز کے لیے رسٹرکٹ کیا ہوا تھا تو آپ کو پتہ یہ جو پیچھے سلسلہ چلتا رہا تو اس وجہ سے تو عرفان بھائی کی آئی ڈی پر ہم آن لائن ہوئے لائیو آئے اور ماشاءاللہ آپ نے ہمارا ساتھ بھی دیا ہم نے باتچیت بھی کی تو آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے اسلام کہا جن کو والیکم اسلام نہیں کہا سکے ان کے لیے والیکم اسلام و رحمت اللہ و برکاتہ اسغرحان دومر صاحب وہ بھی آپ اسلام کہہ رہے ہیں تو عدنان بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ آپ سب سے اب اجازت چاہتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ حریندر سنگھ اروڑا انڈیا سے جی والیکم اسلام بہت شکریہ تو عشان بہت شکریہ اس بچی لیے والیکم اسے اجازتے ہیں اسے یہ لائے کہ اس کے کچی شوور گم آرزہ بیٹھوں entertainment اسے لئے 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 مجھے بہت چینک کے ساتھوں میں بھی کہ میں اسلام پیش کرتا ہوں جو جیم خان صاحب نے کہ میں ان کا ماما ہوں تو جو وہاں پر نادا چندتا چیپ کرے اس کا شوق بتانا کہ میں ہم نے جنگ میں سمسالی کی جنگ میں پہلا 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 ہوں کہ اوندوں میں جناب انہا دینا زامن کی چایا مانداری تھی میں اپنا گھر سامن کی میرا کھتر ہے میں انا گار ہے میں سیوری کی کاری نہیں کرتی میں سامن کی نجیت کے ساتھ سامن کی پراما لکھتا ہم میرے دادا عیدے ملے دو دادا عیدے ٹائم تو نہیں تھے اچھا جی اے افلو کی بھی یہ کہن روکے ہیں اچھا جی دوستو آپ سب کا بہت شکریہ آج بڑی اچھی ملاقات رہی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کسی نئے ٹاپک پر عظیم بھائی کے ساتھ پھر ملاقات رکھیں آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ